اسلام علیکم دوستو آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آپ میرے ٹی وی چینل کو پلیس سبسکرائب کریں تو یہ ہم نے فٹنگ مکمل کی ہے واش روم کی یہ ہم نے ڈبل فٹنگ کی ہے تو اس کا میں آپ کو بغیر مکمل انفرمیشن دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ ہماری ایک واش روم کی فٹنگ مکمل ہو چکی ہے تو یہ ہمارے سب سے پیدا یہ جو پوائنٹ ہے ہمارے ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پیدا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے مکسچر کے پوائنٹ ہے تو یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارا مسلم شاور کا پوائنٹ آگیا ہے یہ دوسرے والا نیچے والا پوائنٹ ہمارا مسلم شاور کا پوائنٹ ہے تو یہ جو آگے پوائنٹ ہے یہ سیٹ جو لوٹت ہے اس کا ہے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک گرم کا اور ایک تھنڈے کا درووش بے سن وغیرہ کا نہیں ہے پوائنٹ تھی ٹھیک ہے تو یہ جو ایک فلیش ٹینکی کا ہے اور ایک گرم کا ہے پانی کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ ادھر سے کنکشن بار دی ہوئی ہے ادھر ہمارا یہ جو پوائنٹ دو گیزر کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دوسری طرف سے دکھا جاتا ہوں تو یہ ہم نے دو پوائنٹ گیزر کے لئے نکال دی ہیں ادھر سے تو یہ ہمارا دو پوائنٹ جا رہی ہیں ادھر ایک دو پوائنٹ ہم نے ادھر بھی دیو میں یہ ٹھنڈا کے اور گرم کا ٹھیک ہے حالم ہے مہن حالم ہے یہ در ہمارا واش بیسن لگے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ اس پوائنٹ سے ہمارا کنیکشن گیا ہوگا ہے سیدھر ٹنکی کی طرف یہ فرنڈز اب میں یہ آپ کو دوسری طرف سے دکھاتا ہوں تو پلیز ہمارے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تو ویڈی کو لائک کر دیں تو یہ سیٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ضروری چیز ہے فرنڈز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے اس کا یہ جو سائز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو سائز ہے اس کا مکشور کھا یہ فرنڈ آپ کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں یہ جو زمین سے اس کا آپ نے سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے انتالیس اور چالیس انچی رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ناپ لینا ہے اٹھتالیس آپ کا تقریباً اٹھتیس پہ بھی چلے گا انتالیس پہ بھی چلے گا چالیس پہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نیچے سے ناپ لینا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جو آئی ٹیش جو لیول ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے بلکل اتنا سا رکھنا ہے اس سے زیادہ انچہ نہیں آپ نے لیول کرنا فرانٹ تو وہ بہت زیادہ انچہ ہو جاتا ہے وہ اچھا بھی نہیں لگتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے ناپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ ایک آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ جو انڈوں کے ردے یہ آپ نے گنتی کا لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس یہ دیکھیں یہ دس میں ردے کے انڈ میں یہ آپ نے پوائنٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ موٹس اسٹیمیٹ رکھنے دس میں جو ردے اس کے انڈ میں آپ نے بلکل دینا ہے ٹھیک ہے اس کی آئیڈ دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ان کے درمیان ہے ٹھیک ہے یہ جو فاصلہ وہ آپ نے دینا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ پانچ ردے کے انڈ میں ایک آئے گا چھے اور ساتھویں کے انڈ میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ آپ ردے گنتی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہائٹ ہے آپ کی بالکل آپ کا یہ جو لوٹا ہے ٹھیک ہے وہ لوٹے اس کے نیچے آئے گا اب بھی یہ تھوڑا سے اس کا لیول اوپر ہوگا ٹھیک ہے ابھی تیار نہیں ہے بشروم ایدھر سیٹ شیٹ لگنی ہے ایڈگور ویڑا ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ نے انچائی اتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو وہ والی بھی اتنی آپ کی انچائی آئے گی وہ سامنے والی جو ہے اتنی آپ کی انچائی آئے گی اس کو زیادہ انچہ نہیں کرنا فرنڈ اس کا جو نقصان ہے وہ آپ زیادہ انچہ کریں گے تو جب بندہ بیٹھتا ہے سیٹ پہ ٹھیک ہے تو وہ نہ پاک ہو جاتا ہے وہ اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے وہ ٹینک کی والا ٹھیک ہے تو وہ چھنکیں بنے کے اوپر بڑھتی ہیں تو ابھی میں یہ جو سیٹنگ آپ کو دوسری طرف سے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح کی چیز تو دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہم نے گیزر کے لیے وہ اوپر دو پوائنٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم دو پوائنٹ لے کر آئے تھے ادھر سے وہ جو واش روم سے ہم نے نکالے تھے واش بیسن کے لیے ٹھیک ہے وہ ہم دو پوائنٹ یہ لے کر آئے ہیں اور یہ اس آل کی طرف ہے اس کا پیٹرہ ہے وہ لگا ہوئے پوائنٹ لگا ہوئے ٹھیک ہے ادھر ہم نے واش بیسن وغیرہ لگانا ہے تو اس کے یہ مین لین آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو واش روم ہے واش روم تک یہ پچیس کا پائپ لگا ہوئے آگئے اس کا بتیس کا یہ جو پائپ ہے یہ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ دوسری طرف سے دکھاتا ہوں یہ اوپر پوائنٹ جی تو فرنٹ یہ آ رہا ہے ادھر سے یہ جو مین لین ہے ٹھیک ہے وہ آ رہی ہے سیدھی ادھر آ رہی ہے تو ادھر سے سیدھی اوپر جا رہی ہے ٹنکی میں ٹھیک ہے تو یہ سیدھی اوپر ٹنکی میں جا رہی ہے یہ دوسری مین لین ہے وہ دوسرے واش روم کی طرف ہم نے لے گئے ہیں مین لین تو یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے دو ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ آل ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ نظر ماریں یہ حال احتیار ہوا یہ دیکھ سکتی ہیں یہ حال تیار ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہم نے ایدھر پوائنٹ دیا ہے ٹھیک ہے ایدھر ہمارا واش بیس انا چاہیے گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری سے ہم نے سیٹنگ کی ہے تو اس کے میں نے آپ کو سائز بھی بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارا کام پسند آئے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو مزید دوسرے ویڈیو میں ان کی فیٹنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان پر میں مکمل تفصیلین ویڈیو بناوں گا تو چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو مطاقتہ کے لئے خدا حافظ